اسلام علیکم بیئرز آج کی ہماری ویڈیو ہے اکنی سے فائٹ کرنے کے لیے دو افیکٹیو ہوم میڈ ماسک کے اوپر یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو ایزیلی گھر پہ اویلیبل ہو سکتے ہیں اور جو چیپ بھی ہیں اور بہت افیکٹیو ہیں اکنی سے فائٹ کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اپنے پہلے ماسک کے طرف ہمارے پہلے ماسک کے جو تین انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں رائس فلور یعنی چاول کاٹا، کیسٹر آئل اور روز وارٹر رائس فلور ہم نے اس لیے سیلکٹ کیا ہے کیونکہ ایک دویا آپ ایزلی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں چاول کاٹا آپ آرام سے چاول کو پیس کے بنا سکتے ہیں یا مارکٹ سے بنا ہوا بھی لے سکتے ہیں چاول کے آٹے کے جو بینفیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ آپ کی سکن کی وائٹننگ اور آپ کی سکن کو برائٹ کرنے کی کام آتا ہے یہ آپ کی سکن کو تقریباً دو ٹونز سے کلائٹا کر سکتا ہے اگر آپ رگلرلی یوز کریں اور دوسرا ٹیننگ اور پیگمنٹیشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اکنی سپوٹس اور اکنی مارکس سے وائٹ کرنے کے لیے تو یہ بہت افیکٹیو ہے اور ایک تو یہ صرف تین پروڈکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے تو یہ والا ماسک تو یہ بہت ایزی ہے اور پلس یہ صرف فائیو وینٹس کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹائم کنزیرمن بھی نہیں ہے اتنا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس ریشو میں لینے اور کیسے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں لے لیں گے چاول کا آٹا یہ آپ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون بھر کے اور دوسرا ہمارا انگویڈینٹ ہے کیسٹر آئیل اچھا کیسٹر آئیل آپ کسی بھی کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی وینٹ کا لے سکتے ہیں اور لوکلی بھی آپ کو کھلا بھی مل جائے گا تو آپ جانسا بھی پریفر کریں آپ وہ لے لیں کیسٹر آئیل ہم اس میں چاہیے صرف 3 سے 4 ڈراپس تیسرا اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے روز وارٹر یہ بھی آپ کچھ ڈاپس لے لیں اندازے سے اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں کیسٹر آئیل اس میں ہم نے اس لیے یوز کی ہے کیونکہ کیسٹر آئیل اکنی کے لیے بہت اچھا فائٹ کرتا ہے ویسے تو یہ آئیل ہے پر یہ ان کچھ آئیلز میں سے ایک ہے جو اکنی کے لیے اچھا ہے آپ گریجولی اس میں تھوڑا سا اور روز وارٹر ایٹ کر لیں کیسٹر آئیل کے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ انٹی فنگل ہے تو آپ کی اکنی کو اچھی طرح وہ ختم کر دیتا ہے آپ اچھی طرح اس کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اس طرح سے ایک تھک سا پیسٹ بنے گا اس کو بہت رنی نہیں بنانا آپ اس کو برش کی مدد سے یا اپنے فنگرز سے جس ایریے پہ بھی آپ کو فیس پہ اکنی ہے آپ صرف اس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو فل فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے فیس پہ اس طرح اس کو ٹھک سی ایک لیئر اپلائی کر کے اور اس ماسک کا آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو یہ آپ نے بس اس طرح سے اپنے فیس پہ رفلی لگا لینا ہے اور بس 5 منٹس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے کوڑ وارٹر سے رنس آف کر دینا ہے تو یہ ہمارا پہلا ماسک تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا ایفیکٹیو ماسک دوسرا جو ہمارا ماسک ہے اس کے لیے بھی بس 3 انگریڈنٹس ریکوارڈ ہیں اور وہ بھی بہت ہی سمپل ہے اور اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان تین کو آپ نے کس ریشو میں میکس کرنا ہے یہاں پہ پہلے انگریڈنٹ ہے ہمارا ملتانی مٹی یا جس کو ہم فلر ذرت بھی کہتے ہیں اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس وہ یہ ٹیٹری آئل ہے میں نے باڈی شاپ کا لیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ایک سنسر ہے یہ ٹینے وال کی بوٹل اراؤنڈ ٹو تھالزنٹ کی ہوتی ہے پاکستانی روپیز میں آپ چاہیں تو آپ کو ہرمانی کا بھی اور ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں اور برینڈز ہیں یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے بھی مل جائے گا تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور تیسرا انگریڈنٹ ہمارے پاس صرف لائم چیوز ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کیا چیز کتنی یوز کرنی ہے ملتانے مٹی ہم یہاں پہ لے لیں گے ون ٹی سپون بھر کے اس طرح سے اس کے بعد ہم لیں گے ٹی ٹی آئل یہ بھی جیسے کیسٹر آئل آپ نے 3-4 ڈروپس ڈالا تھا اسی طرح یہ بھی 3-4 ڈروپس آپ اس ماسک کے لئے لے لیں گے ٹی ٹی آئل کا ویسے بھی یہ ہے کیونکہ انٹی انفلمیٹری بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے یہ آپ چاہیں تو آپ اپنی اکنی مارکس کے اوپر ڈیریکٹلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایک دو ڈروپس جہاں بھی آپ کی اکنی ہوتی ہے اور یہ اس کو ایک دو ختم کر دیتا ہے اکنی کو اور پھر ان مارکس کو بھی ٹویٹ کر دیتا ہے انہیں غائب کر دیتا ہے تو ٹی ٹی آئل تو ویسے بھی بڑا افکٹیو ہے اکنی کے لئے اگر آپ ڈائریکٹ بھی یوز کرنا چاہیں تیسرا اور لاسٹ انڈریڈینٹ ہے ہمارا لائم جوز لائم جوز آپ لے لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون اس طریقے سے اور اس کو مکس کر لیں اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں اچھے طرح آپ مکس کرتے رہیں جب تک یہ ساری پرادکس بلینڈ نہ ہو جائیں دوسرے میں ہمارا یہ پیسٹ بھی اس طریقے سے ریڈی ہے اور یہ بھی آپ اپنے فیس کے اوپر فل فیس کے اوپر اپلائی کریں اس طرح برش سے یا فنگر سے جیسے بھی آپ کو ایسی ہو اور اس ماسک آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے 30 میلٹس کے لیے ہے 25-30 میلٹس کے لیے آپ نے یہ اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے اور پھر جب یہ ڈرائی ہو جائے تب آپ اس کو گرم پانی سے واش کریں گے اس کو اپنے کولڈ ووٹر سے نہیں کرنا ہے اس کو اپنے گرم پانی سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایسا بھی ماسٹرائیزر لگانے اپنی پسند کا اور پھر آپ اس کے ریڈلٹس دیکھے گا یا آپ ہفتے میں دو سے تین بار ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے آج کے دو بہت ایفیکٹیف اور ایزی ہوم میڈ اکنی ماسک آپ یہ دونوں ٹرائی کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اوپر اس کے ریڈلٹس کیسے رہے اور اگر آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری اپکمنگ ویڈیو سے بھی اپڈیٹڈ رہیں تین کیو سو مچ